دوستو آج میں آپ سبھی کو پانچ ایسی موبائل فوٹوگرافی ٹپس بتانے والا ہوں جو آپ سبھی کسی بھی موبائل فون سے کر سکتے ہو چاہے وہ سستا والا ہو یا پھر مہنگا والا یہ بلکل بھی میٹر نہیں رکھتا اور دوستو اس ویڈیو میں کچھ ایسی سیکرٹ ٹپس بتانے والا ہوں جس سے کہ آپ اپنے موبائل فون سے بہت ہی آسانی سے کسی بھی طریقے کی فوٹوگرافی کر سکتے ہو تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا تو اب چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جو ہمارا سب سے پہلا پوز ہے یہ بہت ہی کریٹو اور آسم ہے تو اس میں آپ کو لینا ہے اوٹس اگر آپ کے پاس اوٹس نہیں تو آپ چانوال یا پھر مٹی کا بھی یوچ کر سکتے ہو تو اس میں آپ کو جو اوٹ پڑے کی پیپر یعنی اکبار کی تو سمپلی اس کو لینا ہے اور جمین کے اوپر ڈال دینا ہے جس سے کہ جو بھی چیز ہم یوچ کر رہے ہیں وہ ویسٹ نہ ہو اس کے بعد سمپلی آپ کو اکبار کے اوپر والیٹ یا پھر کسی اونچی چیز کو رکھ دینا ہے اور اسی کے اوپر اپنے موبائل فون کو رکھنا ہے جس سے کہ اوپر کے سیٹ سے تھوڑا سا اٹھ جائے دن آپ کو اپنے موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرنا ہے اس کے بعد سمپلی 5 سیکنڈ کا ٹائم آر آن کر دینا ہے دن سمپلی آپ کو دونوں ہاتھوں میں اوٹس کو لینا ہے اور سمپلی سامنے جا کر کھڑے ہو جانا ہے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا سا جھک کر اوٹس کو دونوں ہاتھوں سے نیچے گرانا ہے اور گراتے ہوئے سمپلی آٹومیٹک ہی فوٹو کلک ہو جائے گی فوٹو کلک ہونے کے بعد بہت زیادہ امیزنگ لگ رہی یہاں پہ جو اوپر سے اوٹس دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی کریٹیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے اسے ریٹس کیا ہے لائٹ روم کے اندر اور دوستو آپ سے بھی کوئی ایلا پوز کیسا لگو کومنٹ میں جا کر جرور بتانا تو اب چلے جلتے ہیں اپنے دوسرے پوز کے طرح تو جو ہمارے دوسرا پوز ہے بہت ہی کریٹیو ہے تو اس میں میں نے ایک چیز یوچ کی تھی جس کے وجہ سے ہماری فوٹو بہت ہی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی تو وہ ہے لینس بول تو سمپلی آپ کو لینس بول لینا ہے کسی بھی ساپ پہ مل جائے گی جنرے آپ کو جا گیرنا ہے اسے جمین پر رکھ دینا ہے اس کے بعد موبائل کا کیمرہ اوپن کرنا ہے اوپن کرنا کے بعد جو ہمارا لینس بول ہے اگزیکٹ اسی کے سامنے کچھ دور پہ جا کر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اور ایک بات دھیان ملکنی کی جو ہمارا سن ہے وہ ہمارے سائیڈ میں ہی ہونا چاہیے جنرے سمپلی آپ کو وہاں پہ ایک ایمیزن کرنا ہے کہ آپ بولی بول کی طرح سن کو پس کر رہے ہو اوپر کی طرح جنرے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا ہے اور سمپلی جمپ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا فوٹو کسیلے کے اینگل ہوگا وہ لینس بول کے ایک زیکٹ پیچھے سے ہوگا اور آپ کو ایک دم لو اینگل سے فوٹو کلک کرنا ہے تو اپنے موبائل فون کو اُلٹا کر لینا ہے اور سمپلی آپ کو وہاں پہ جمپ کرنا ہے اور یہاں پہ رینڈم لی آپ کو فوٹو کلک کرنا ہے فوٹو کلک کرنے کے بعد بہت جیدہ امیزنگ اور کریٹیو لگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے جو جمپ کیا ہے وہ لینس بول کے اندر بہت ہی امیزنگ دکھ رہا ہے اور یہاں پہ سن بھی دکھ رہا تو وہ کافی کول لگ رہا ہے تو آپ سبھی کوئی ایلا پوز کیسا لگا کومنٹ بھی آ کر جرور بتانا تو میں نے اسے ری ٹچ ہے لائٹ روم کے اندر تو اب چلے چلتے ہیں اپنے تیسرے پوز کی طرح تو جو ماں تیسرا پوز ہے بہت ہی یونک اور کول ہے اور یہ میرا فیوریٹ پوز ہے تو آپ سے بھی کومنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ سے بھی کوئی ایلا پوز کیسا لگا تو اس میں آپ کو چاہیے پانی کی بوٹل اور آپ کو ایک بات دھیان مرکنی ہے کہ جہاں بھی آپ فوٹو کلک کر رہے وہاں پہ فرس ہونی چاہیے جن سمپلی آپ کو بوٹل سے تھوڑا پانی جمین کے اوپر گرا دینا ہے اور بوٹل میں بھی تھوڑا پانی بچا لینا ہے بچانے کے بعد جو آپ نے فرس پہ پانی ڈالا ہے اسی کے اوپر آپ کو بوٹل کو گرا دینا ہے جس سے کی بوٹل سے بھی تھوڑا تھوڑا پانی نکلنے لگے گا جن سمپلی اپنے موبائل فون کیمرہ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم فوٹو لو اینگل سے کلک کریں گے تو سمپلی آپ کو اپنے موبائل فون کیمرہ اولٹا کر لینا ہے جس سے کی فوٹو لو اینگل سے آئے گی تو آپ کو ایکزیکٹ بوٹل کے پیچھے ہی اپنے موبائل فون کیمرہ رکھنا ہے جس سے کی وہاں پہ آپ کو بوٹل کے ریفلیکشن بھی مل جائے گی تو سمپلی آپ کو فوڈو کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جانا ہے اور بوٹل کے آگے جا کر کھڑے ہو جانا ہے اور ایسے پوز دینا ہے جیسے آپ بوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو اگر آپ سبھی اچھے سے نہیں کر پا رہے ہو تو یہاں پہ آپ چیئر کا بھی یوز کر سکتے ہو کرسی کے اوپر جا کر آپ بیٹھ سکتے ہو تو سمپلی آپ کو بینہ موبائل ہلائے ہوئے فوٹو کلک کر لینا ہے فوٹو کلک کرنے کے بعد دونوں کو اوپن کرنا ہے پکشار اپلیکیشن کے اندر اور دونوں کو مرز کر دینا ہے مرز کرتے ہوئے آپ کو ایک بات دھیان میکنی کہ جو مارے پیر ہے وہ بوٹل کے آگے کر دینا ہے جس سے کی ایسا لگی کہ آپ بوٹل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو فوٹو کافی دا امیزنگ اور ڈیفرنڈ لگ رہا ہے تو میں نے اسے ریٹس کیا لائٹوم کے اندر تو دوستو آپ سے بھی کوئی عالی پوز کیسا لگا کومنٹ میں یا اکھر جرور باتانا تو اب چلی چلتے ہیں اپنے چوتھے پوز کی طرح تو جماع چوتھا پوز ایک پوز نہیں ویڈیو گرافی ٹریک ہے اور میں آپ سبھی کو ہنڈر پرشنٹ بول سکتا ہوں ویڈیو گرافی ٹریک آپ سبھی کو جرور پسند آنے والی ہے تو فٹا فٹ اس ویڈیو کو لائک کر دو تو اس میں آپ کو چاہیے ایک جیکٹ آپ کو جیکٹ سمپلی لینا ہے اور روڈ کے اوپر جا کر کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے موبائل ہون کو ٹرائپورڈ میں لگا دینا ہے لگانے کے بعد ویڈیو ریکارڈنگ کو آن کرنا ہے اور جو آپ نے جیکٹ لے رکھا ہے اسے آپ کو ہوا میں فیک دینا ہے اوپر کی طرف دن وہ جہاں بھی بھی جا کر گرے گی آپ کو وہاں پہ جانا ہے اور جا کر کھڑے ہو جانا ہے یا پھر اگر آپ بھول جاتے ہو تو وہاں پہ ایک راؤنڈ سرکل بھی بنا سکتے ہو کسی بھی چیز سے دن سمپلی آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ کو اسی جگہ پہ جانا ہے اور اپنی جیکٹ کو پہن لینا ہے پہننے کے بعد آپ کو ٹرائپورڈ سے موبائل کو بلکل بھی ہلانا نہیں ہے اور دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈنگ کو آن کرنے کے بعد آپ کو گیا کرنا ہے اپنی کیپ کو پہن تے ہوئے اوپر سے جمپ کرنا ہے اینڈ جمپ کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے چلتے ہوئے آنا ہے اور سمپلی ویڈیو ریکارڈنگ کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے بعد open کرنا ہے یہ ریٹنگ اپلیکیشن کے اندر اور دونوں ویڈیو کو جوڑ دینا ہے merge کر دینا ہے merge کرنے کے بعد یہاں پہ ایک برڈ والی ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ جو ہمارا بڑڈ والا ویڈیو ہوا گرین سکرین میں ہے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے کروما کی کو آن کر دینا ہے اور گرین سکرین ایک دم سے گائب ہو جائے گا دن موسیق ایڈ کرنے کے بعد ہماری ویڈیو کچھ اسٹا موسیقی اگر آپ کو یہ ویڈیو گرافیٹ ٹرک کیسے لگی کومیڈ میں آگا جب آپ کو جب آپ کو بتانا ہوفیلی آپ سبھی کو مجھا آیا ہوگا اور جو میں نے اس کے اندر برڈ والی ویڈیو اور میوجک یوز کیا ہے میں نے اس کی لنک ایڈوٹر میں دے رکھیا آپ سبھی کو اگر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جا کر ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو اب چلیے چلتے ہیں اپنے لازٹ پوست کی طرف تو جو ماں پانچوہ پوز ہے بہت ہی ڈیفرینٹ اور ڈیفرینٹلی آپ کو پسند آئے گا تو اس میں آپ کو چاہیے ایک سیگریٹ اور ایک ماچیز جنسیمپلی آپ کو دونوں کو دھاگے سے باند دینا ہے باندنے کے بعد کوئی ایسے جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر آپ کو اپنی ہیٹ سے اونچی جگہ مل جائے جنسیمپلی آپ کو اگر جانا جو اونچی جگہ ہے وہاں پر آپ کو اپنے فوٹو گرافر کو چڑھا دینا ہے جو آپ کی فوٹو کلک کر رہا ہے اس کے بعد نیچے جا کر آپ کو خڑے ہو جانا ہے اور اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کر لینا ہے اور اپنے سر کو بھی تھوڑا سا اوپر کر لینا ہے یعنی اوپر کی طرف دیکھنا ہے اور ایسے پوز دینا ہے کہ آپ نے سیگریٹ کو اوپر فیکا ہے اپنے ایک ہاتھ کو اوپر کیا اسے پکڑنے کے لیے جنسیمپلی جو ہمارا فوٹو کلک کر رہا ہے بندہ اس کو ایک ہاں سے ماچیس اور سیگریٹ اولا دھاگا پکڑنا ہے اور دوسرے ہاں سے موبائل فرم کی کیمرا اوپن کرنا ہے اور سمپلی ماچیس یا سیگریٹ کے اوپر فوکس کر کے فوٹو کلک کر لینا ہے فوٹو کلک کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے ریلٹس اپلیکیشن کے اندر اور اس دھاگی کو ریموو کر دینا ہے ریموو کرنے کے بعد فوٹو کافیزہ امیزنگ اور یونک لگ رہا ہے میں نے اسے ریلٹس کیا ہے لائٹ ووم کے اندر آپ سب کو یہ اولا پوست کیسے لگو کومیٹ میں کر جو رو بتانا دوستو یہ تھے آج کے ٹاپ 5 موبائل فروفٹ ٹپس اور کچھ یونک ایڈیاز آپ سب کو ان میں سے کون سا سبتہ اچھا لگو کومیٹ میں کر جو رو بتانا اور دوستو اگر آپ سب کو جاننا ہے کہ میں اپنی فوٹوز کو کیسے ریٹس کرتا ہوں تو میں نے اس ویڈیو کو لنک ریٹس میں دے رکھا آپ سبھی جا کر دیکھ سکتے ہو اگر آپ سب کو یہ بھی جاننا ہے کہ میں اپنی ویڈیو کیسے ریٹس کرتا ہوں تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا رکھی ہے تو آپ سبھی اسے بھی جا کر دیکھ سکتے ہو لنک ریٹس میں مل جائے گی اور دوستو اگر آپ سب کو یلی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ سے بھی ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈکیشن بیل کو آن کر لینا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کرنا اپنے سبھی دوستو کے ساتھ جس سے کہ اگر کسی کو نہ پتا ہو کہ ہم اپنے موبائل فون سے بہت ہی آسانی سے فوٹوگرافی کیسے کرتے ہیں تو انہیں بھی پتا چل سکے تو جا کر فٹا فٹ اس ویڈیو کو سیئر مارو شو فرنس تھانکس وچنگ بھبائی شیئر نیچ لینک